بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ناظرین آج ایک تو سب سے پہلے پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ پیٹرول سستہ ہو گیا ہے جی بالکل پیٹرول ایک روپے ساٹھ پیسے سستہ ہو گیا ہے جس کے بعد اس کا جو نیا ریٹ ہے وہ ایک سو اٹھارہ روپے چاس پیسے ہیں اور آج رات سے اس کا اطلاق ہوگا کیونکہ مہنگائی کی استائی ہوئی حوام کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے اب پیٹرول سستہ ہوگا تو دیگر جو روز مرک یہشیں ہیں لازمی وہ بھی سستی ہوگی پھر یہ خوش خبری تھی میں نے سوچا آپ کو سنا دوں اس کے لیے خوش خبری اور بھی ہے ناظرین کہ آج جو میرا پروگرام ہے ایک میں منی لانڈرنگ کے اوپر پروگرام کرتا رہا ہے کہ راولپنڈی کا ایک مال پلازہ ہے جہاں پہ کچھ منی چینجرز ہیں بیک کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں اور وہ وہاں بعد جو شیخ حمجد کے جو منی لانڈی کا دنڈہ کرتے تھے انہوں نے میرے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائیم سل میں درخواست دی وہاں پہ میں نے تمام ڈاکومنٹس تمام دستویزات تمام ثبوت کیش کی اس کے بعد وہ چپٹر کلوز ہو گیا اس کے بعد شیخ حمجد نے مجھے لیگل نوٹس بیجیا اور ڈیپرمیشن کا کیس کیا اس پہ ہماری جو لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں میجر ریٹا ایڈ حسین جو ہماری لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں انہوں نے کیس کانٹس کیا اور آہ وان ٹین کی اپلیکیشن ہم نے بھی اس کے اوپر بیعث ہوگی اب آئندہ جو گیارہ سبتمبر کی گیٹ پڑی ہے اس پہ ہماری لیگل ٹیم کے ہیڈ میجر ریٹا ایڈ حسین بیعث کریں گے خیر آہ ابھی پروگرام میں آگے چل کے میں مزید بتاؤں گا کہ ایف آئی اے بینکنگ سرکل نے ایک کو ریڈ کیا ہے اور آہ غیر ملکی کرنسی برامت کی ہے تین ملزمان گرفتار کی ہیں ملزمان نے ایف آئی اے کی تین کو کیا بتایا کہ کہاں پہ وہ پیسہ لے کے جاتے تھے کن کن منی چینجر سے وہ چینج کرواتے تھے کیونکہ آلریڈی آہ میں نے اپنے وی لاؤنگز میں یہ بتایا تھا کہ راولپنڈی کا جو مال بلازہ ہے وہاں پہ اسامہ کرنسکس چینج گلوبل کرنسکس چینج علابت کرنسکس چینج یونیورسل کرنسکس چینج ان کے جو مالکان ہیں شیخ حمجد شیخ اقبال شیخ آبی یہ منی نارڈنگ کے دھندے میں ملوث ہیں اور بہت سے ثبوت بھی ہم نے پیش کی اور ہم نے یہ کہا کہ جو بھی پیسے تبدیل کروانے کے لیے جاتا ہے مال بلازہ اور یونیورسل کرنسک چینج جب پیسے تبدیل کرواتے ہیں اس سے ڈکیٹی کی ہوتی ہے تو غرام میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور اس کے لئے ناظرین کل آپ کو معلوم ہیں کہ بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفور ایمان خان نیازی ان کی عبوری زمانت پر سماعت ہونی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورڈ آف پاکستان جو عبوری زمانت کے اوپر سماعت ہوگی وہ قائم مقام چیف جسٹس عمر حتہ بندیال میں دو رکنی بینچ کرے گا اور بینچ میں جسٹس مونیب اختر بھی شامل ہیں یہ دو رکنی بینچ کرے گا کیونکہ جو دو دن قبل سماعت ہوئی تھی جب نیب کے ٹیم نے سیفور ایمان خان نیازی کو سپریم کورڈ کی پارکن سے گرفتار کیا تھا اس پر قائم کام کی اوپر جسٹس نے نوٹس لیا تھا اور سیفور ایمان خان نیازی کو دس لاکھ روپے مچلکوں کے ایورز یکم سپتمبر تک ان کی عبوری زمانت منظور کی گئی تھی ہائی کورڈ سے بھی عبوری زمانت اسی طرح توسیح ہوتی رہی لیکن پھر ہائی سیفور ایمان خان نیازی کی عبور زمانت خارج کر گئی تھی اور وہ فرار ہو گئے تھے خیر کل کی جو سماعت ہونی ہے اس سماعت پہ جو نیب کے اہلکار ہیں جو پولیس ہیں جنہوں نے سیفور ایمان خان نیازی کو گرفتار کیا تھا ان کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اور ڈی جی نیب راولپنڈی اور ڈی جی ایچ آر ان کو بھی طلب کیا گیا رہا ہے کیونکہ کل سماعت ہونی ہے لیکن آج میں آپ کو ایک اور راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ جو نیب حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی دو دن تک ایپ پیٹ ٹو میں واقعہ گا رہا ہے وہاں پہ روح پہنچ تھا اور جب یہ نکلا تو اس کی ریکی ہوتی رہی اور سپریم کورٹ کی پارکنگ میں آخری نیب میں ان کو گرفتار کیا ہے اس پر نوٹس لیا گیا سیفور ایمان خان نیازی ریلیز ہوگئے لیکن جو نیب کی جو ہمیں ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیب کی طریق کا سب سے بڑا سکین ہے اور ابھی تک جو اس کا حجم ہے مبینہ فراد کا وہ ایک سو سولہ ارب روپے تک ہے پانچ لاکھ ممبرز کے مطلق تو سیفور ایمان خان نیازی پہلے بی پور یو تھے پھر ایس آر ان میں بتاتے رہے کہ ہمارے پانچ لاکھ ممبر ہیں نیب یہ بھی کہتا ہے اس کے علاوہ سیفور ایمان خان نیازی نے پاکستانی عوام سے پھراد کرنے کے لیے بیس شیل کمپنیاں بنی ہیں نیب کے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو فائنینشل مونیٹرنگ یونٹ ہے یعنی ایف ایم یو یہ وہ یونٹ ہے جو منی لانڈنگ کی سپیشل ٹیم ہوتی ہے اور اس کی انکوائری کرتا ہے جو لوگ منی لانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف کروائی کرتا ہے فائنینشل مونیٹرنگ یونٹ نے بھی اپنی ریپورٹ دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ ستر اکاؤنٹس کتنے ستر اکاؤنٹس سیفور ایمان خان نیازی نے استعمال دی ہیں اور یہ بھی نیب جرائع نے بتایا ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی نے تین شادییں دی ہیں ایک اہلیہ ان کے ملیشیا میں ہے اور پاکستان سے ملیشیا میں بھی رقم دیجی جاتی رہی ہے جیسے تھے جو بی پر یو کے انٹرنیشن سوکس پرسن ہے شیخ شامی ان کا وائش نیوکتوں میں نے آپ کو سنایا تھا جس میں وہ خود دعویٰ کر رہے تھے کہ میں ہنڈی کے ذریعے پیسے بیج رہا ہوں اب یہاں سے پیسے سیفور ایمان خان نیازی کس طرح بیج رہے تھے ستر بینک اکاؤنٹس استعمال کیے گئے ہیں اور تمام ریکارڈ جو ہے نیب حکام نے ان کے قبضے میں ہے اس کے بعد سیفور ایمان خان نیازی کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا اب دیکھتے ہیں کہ کل کی جو سماعت ہوتی ہے اس میں سیفور ایمان خان نیازی کو کیا زمانت ملتی ہے یا زمانت میں مزید توسی ہوتی ہے کیونکہ جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے وہ بھی پیش ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ کہا گیا ایفیٹ ٹو میں واقعہ گر تھا پہلے دن تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سیفور ایمان خان نیازی جہاں پہ تھے وہ آپ کو میں نے ملیسٹر انکلیف کا بتایا تھا وہاں پہ کسی ملیسٹر کے پاس تھے ایک رات تو انہوں نے وہاں پہ جزاری پھر ایفیٹ ٹو میں آگے دیگر کئی ملاقاتیں بھی کی گئی لیکن اس سارے چپٹر میں نا مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہیں شک شامی ان کی کوئی ویڈیو اپلوڈ دی کوئی وائس نوبر نے نہیں کیا اس کے علاوہ ان کے موٹیویشنل سکرہ ہے راجہ ریاض کیونکہ اب یہاں پہ بیٹو اور یو کے جو ممران ہیں وہ انہوں نے بہت سے پڑھتے بھی فاش کی ہیں ظاہری بات ہے ہمیں خبریں تو ادھر سے ہی ملتی ہیں ان کا تو یہاں تک یہ بھی کہنا ہے کہ جو راجہ ریاض ہے وہ بیٹسی گلی جب یہ کشتی ڈوبنے لگی ہے تو یہ اس کمپنی میں آیا ہے تاں کہ وہ جتنے بھی نیٹ ورکرز ہیں انویسٹرز ہیں ان کو اپنی ساتھ ملا سکیں اس کے علاوہ کئی اور بھی الزامات ان پہ لگے لیکن اس حوالے سے میں نے راجہ ریاض کو خون کیا میں نے کہا ان کا موقع معلوم کر سکیں لیکن انہوں نے خون اٹینڈنے کی شیخ شامی سے بھی میں نے موقع جاننے کیلئے خون کی لیکن شیخ شامی یہ بالکل مکمل خاموش ہیں اب کل دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے لیکن اب ناظرین میں آپ کو بتا دوں جس طرح میں نے مال پلازا کی بات کی شیخ عابج شیخ امجد شیخ اطبال یہ تین جو آہ مال پلازا کے کرتا جارتا ہیں یہ منی لارننگ میں ملوث ہیں کیونکہ ان کے اوپر ان انہوں بھی کاؤنٹر بنائے تھے ہمارے وی لاکھ کرنے کے بعد فیزان ٹریول انٹوگرز کا نام بھی چینج ہوا جہاں پہ بھی کاؤنٹر تھا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بہتا جاؤں کہ ایف آئی اے بینکنگ سرکل نے تین نوہوں گرفتار کی ہے شوکت حیات حسن شہزاد اور نوید اور ان کے قبضے سے ٹو پوائنٹ سیون ملین روپیز ریکور کی ہیں اور انہوں نے یہ دورانے تفتیش انکشاف کیا کہ یہ رالپنڈی مال پلازے میں جاتے تھے اور وہاں پہ یہ اپنی رکم جو چینج کرواتے تھے اور ان میں جن جن کرنسک چینج کے نام ہے وہ بھی میں آپ کو آئندہ پروگرام میں بتاؤں گا لیکن یہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسامہ کرنسک چینج ہے جس کے مالک خلیل پر آچا تھے دوزار ایک میں شیخ امجد نے یہ پرچیس کی تھی پھر شیخ امجد نے لکی سی این جی اور اس کا بھی تمام کٹا چھتا ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا ویس ایویڈنس اور اب جو یہ تین ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا ہے بینکنگ سرکل نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ان کی جو آہ تفتیش کے دوران جو وہ انشاب کر رہے ہیں اور ان قریب اب دیکھیں گے کہ آہ ان کے پن پوائنٹ پر راولپنڈی مال پلاغا میں ایک دوبارہ ریڈ ہو گا کیونکہ شیخ امجد شیخ اقبال اور شیخ حابق یہ لوگ انہوں نے اپنے ڈی کاؤنٹر سنی میں نا رہتے ہیں اسامہ کرل سکسے ہیں فیر کہ انہوں نے طریقے سے پہلی جی گئی ہے کیونکہ آہ سٹیٹ بنک کو پاکستان کا لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی منی چنجر اپنا لیسنس نہ تو پروک کر سکتا ہے اور نہ ہی آگے کسی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے لیکن جو لیگل نوٹس تھا جو ریفرمیشن کا کیس تھا اس کو ہم کانٹسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لیگل ٹیم کے ہیڈ میجر ریٹائیڈ گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کیونکہ ایف آئی اے سائبر کرائیم شیل میں جو انہوں نے میرے خلاف درخواف ہوتی وہ درخواف بھی وائنڈ اپ ہو گئی ہے آپ کل دیکھتے ہیں سیف اور ایمان خان نیازی کو سپرین پورٹ سے بیل ملتی ہے کیا ایکسٹینڈ ہوتی ہے یا ان کو پکی زمانت ملے گی کیونکہ ابھی ان کو پکی زمانت میں ملی صرف توسی ہوئی ہے یہ کل میں آپ کو ضرور آہ بروقت اور آپ کو اگاہ کر دوں گا کہ کل کی تاریخ میں سپرین پورٹ میں کیا بحث ہوئی کیا دلائل دیئے گئے اگلے پروگرام کا کے لیے اپنے ملزمان طاہر میں سے ان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ